موسیقی ریاکشنز انوالوینگ ہائیڈروکسل گروپ آف تا کرباکسلک ایسیڈز لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ریاکشنز دیکھے تھے کرباکسلک ایسیڈز کے جن میں ہائیڈروجن ایٹم انوالو ہوتا ہے ریاکشن کے دوران ہائیڈروجن ایٹم بیسکلی جب یہ والا پارٹ ریموو ہوتا ہے کرباکسلک ایسیڈ سے تو کرباکسلیٹ آئین پروڈیوس ہوتا ہے یہ والا ٹیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی الگائل چین لگی ہوئی ہے اور ساتھ ایک پروٹون ڈونیٹ کر دیتا ہے یہ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کرباکسلک کمپاؤنس ایسیڈک ہوتے ہیں نیچر میں جب یہ ایک پروٹون ڈونیٹ کرتا ہے تو ایسے کمپاؤنس جو بنتے ہیں ان کے ہمیشہ ایک سالٹ پنت ہے ٹیک ہے جو کہ کسی میٹل کا کرباکسلیٹ وغیرہ ہوتا ہے تو یہ جو ہم نے رییکشنز دیکھے تھے لاسٹ ٹائم وہ بیسکلی سالٹ فورمیشن رییکشنز تھے اس کے اندر ہم لوگوں نے تین قسم کے رییکشنز دیکھے تھے سب سے فرس جو ہمارا رییکشن تھا وہ تھا کہ اگر آپ اس بیس کے ساتھ رییکشن کرواتے ہو کرباکسلک ایسیڈ کا تو کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کاربونیٹس اور بائی کاربونیٹس کے ساتھ رییکشن کرویا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ کاربون ڈائیوکسائیڈ پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے وارٹر پروڈیوس ہوتا ہے اور ساتھ میں دوبارہ ایک کارباکسلیٹ سالٹ پروڈیوس ہو جاتا ہے اور دن لاسٹ ہم نے رییکشن دیکھا تھا کہ اگر آپ پیورلی کسی میٹل کے ساتھ رییکشن کرواؤ ٹھیک ہے جو کہ ایکٹیو میٹل سٹرانگ میٹلز ہیں ہمارے پاس جن میں سوڈیم پوٹیشیم کیلشیم میگنیشیم وغیرہ شامل ہیں تو ان کے ساتھ جو پروڈکٹس بنتے ہیں وہ ایک تو ہائیروجن گیس ریلیز ہوتی ہے اور ونس اگین ساتھ ایک سالٹ فارم ہو جاتا ہے مثلا اگر آپ کیلشیم ڈال ہوگے تو کیلشیم ایسیٹیٹ اتھوائیس سوڈیم ایسیٹیٹ پوٹیشیم ایسیٹیٹ یا میگنیشیم ایسیٹیٹ پروڈیوس ہو جائے گا ایمین کارباکسلیٹ دیپینڈنگ کہ آپ نے کون سا ایسیٹ یوز کیا تھا آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ریویو دے دوں کاربنائل کمپاؤنس کا جو کہ آپ نے لاسٹ چپٹر کے اندر پڑے تھے کاربنائل کمپاؤنس کاربنائل کمپاؤنس ایسے کمپاؤنس تھے نا جن میں کاربنائل گروپ لگا ہوتا تھا اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ الیکٹر نیگٹیو اور یہ الیکٹر پوزیٹیو ہوتا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ دو قسم کے رییکشنز تھے جس میں نیوکلیو فیلک ایڈیشن رییکشنز ہم نے پڑے تھے ہم یہی پڑھتے رہے تھے کاربنائل کپاؤنس میں کہ یہ نیوکلیو فائل اس الیکٹر فیلک کاربن کو اٹیک کرتا تھا اور یہ الیکٹر آن کلاوڈ جو ہے یہ اکسیجن پہ شفٹ ہو جاتا تھا اور اس کی وجہ سے اکسیجن جو ہے پھر کسی پوزیٹیو ریجن ٹوملی ہرڈروجن وغیرہ کے ساتھ بانڈ بنا لیتا تھا ٹھیک ہے ایسے رییکشنز کو ہم بولتے تھے نیوکلیو فیلک ایڈیشن رییکشنز اس میں پھر فردر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ایسٹ کیٹلائزڈ تھے اور کچھ بیس کیٹلائزڈ نیوکلیو فیلک ایڈیشن رییکشنز تھے ہم نے ان کو اے سی این اے آر اور بی سی این اے آر سے ریپریزن کیا تھا کاربونائل کمپاؤنز جو الڈی ہائیڈز اور کیٹونز ہیں ان میں اور کارباکسلک ایسٹ میں ایک چیز سیملر ہے کہ اس میں بھی کاربونائل گروپ ایگزسٹ کرتا ہے اور اسی طریقے سے اس پہ بھی پارشل پوزیٹیو اور پارشل نیگیٹیو چارجز پولیریٹی کاربونائل گروپ کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی نیوکلیو فائل اٹیک کرتا ہے تو وہ اس میں بھی اسی پروسس کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ اٹیک کر سکتا ہے بہت یہاں پہ ہمارے پاس فردر پوزیٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہائیڈر آکسل گروپ ہے نا یہ سیپریٹ ہو جاتا ہے انسیڈ آف دیس کے یہ پائے بونڈ جو ہے یہ آکسیجن پہ پائے کلاوڈ شفٹ ہو تو اس میں ہائیڈر آکسل گروپ ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے یعنی ہائیڈر آکسل گروپ جو ہے یہ پورا کا پورا ڈسپلیس ہو کے کسی ایکٹیف چیز کے ساتھ ریاکٹ کر جاتا ہے آپ ایمیجن کرو کہ یہاں پہ او ایچ گروپ اٹیشٹ ہے اور آپ اس کا ایچ سی ال کے ساتھ ریاکشن کروا دیتے ہو اب یہ ریاکشن ٹھیک ہے یا غلط ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے صرف آپ کو کنسپٹ دینے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اب یہ نیگٹیف پارٹ جو ہے وہ کلورین ہے نا تو یہ پارٹ جو ہے یہ اٹیک کرے گا اس الیکٹروفیلک کاربن کو ٹھیک ہے اس الیکٹروفیلک کاربن کے ساتھ یہ بانڈ بنا لے گا اور یہاں سے جو ہائیڈر آکسائیڈ ہے یہ پورا کا پورا یہ الیکٹران کلاوڈ اس کے اوپر شفٹ ہوگا اور یہ ہائیڈر آکسائیڈ وارٹر پروڈیوس کر دے گا اس پروٹون کا ساتھ ریاک کر کے تو ہمارے پاس ایک آر سی ڈبل بانڈ او سی ال پروڈیوس ہو جائے گا اور ساتھ ایک ایچ ٹوو پروڈیوس ہو جائے گا ٹھیک ہے میکنزم اگزیکلی کیا ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا جو میں نے بھی لکھا ہے یہ جو ابھی یہ میں نے نیچے آپ کو اگزیمپل دی ہے یہ سمپلی آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کچھ اس ٹائپ کا پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے جس رہا اوپر آپ نے کاربنائل کمپاؤنڈز کے اندر سٹڈی کیا تھا سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ کاربوکسلک ایسیڈز کے بہت سارے ڈیریویٹیوز ہیں یہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی جب یہ چپٹر سٹارٹ ہوا تھا کہ کاربوکسلک ایسیڈز کے اندر اگر آپ آر سی ٹی بل بانڈ او او ایچ میں اگر آپ ہائیڈروکسل گروپ ڈسپلیس کر دیتے ہو اور یہاں پہ اگر آپ کوئی ہیلوجن اٹیچ کر دیتے ہو تو پھر ہم ان کو کیا کہتے ہیں ایسیڈ ہیلائیڈز ٹھیک ہے پھر یہ ایک ایسیڈ ہیلائیڈ کہلاتا ہے ایدروائز آپ اگر یوں کرو کہ کوئی دو کاربوکسلک ایسیڈز ایک جیسے لے لو مثلا سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ اور ایک اور سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ اور آپ ایک میں سے ہائیڈروکسل اور ایک سے ہائیڈروجن ریموف کر کے پانی ریموف ہی کر دو تو پانی ریموف کرنے کو این ہائیڈریس فارم پروڈیوس ہو جائے گی این مینز ریموف کر دیا آپ نے ہائیڈریس مینز پانی آپ نے ریموف کر دیا تو یہ ایچ اور او ایچ آپ اس میں آپ ریاک کر کے وارٹر پروڈیوس کر دیں گے اور یہ جو اکسیجن ہے یہ یہاں پہ آکے آگے اس کے ساتھ کاربن کے ساتھ بانڈ بنا لے گا اور یہ سٹرکچر آپ کے پاس پروڈیوس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایسے کمپاؤنڈز کو پھر ہم بولتے ہیں ایسیٹک این ہائیڈریڈز کیونکہ آپ نے ایسیٹک ایسیٹ کا ریاکشن کروایا تھا اس سیچویشن میں تو آپ کے پاس ایسیٹک این ہائیڈریڈ بن گیا ادھوائیس کوئی اور بھی این ہائیڈریٹ پروڈیوس ہو سکتا ہے سمیلرلی اگر آپ ایسیٹیٹ پروڈیوس کرا سکتے ہو جو کہ ایسٹر کی ایک ایسٹر کی ایسیمپل ہے کارباکسل گروپ کی جگہ یہاں پہ آکے امین گروپ اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ این ایچ ایچ ٹھیک ہے یہ ایک امائیڈ گروپ آکے آپ نے اٹیچ کر دیا اسی طرح ایسیٹو نائٹریلز ہوتے ہیں جس میں نائٹریل گروپ یا سائن نائٹ بھی جس کو آپ بولتے ہیں سائنو گروپ وہ آکے اٹیچ ہو جاتا ہے یہ جو سارے کے سارے اب میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں کارباکسلک ایسیڈ ہو رہا ہے کہ او ایچ پہلے ریموو ہوگا ٹھیک ہے اور او ایچ کی جگہ آکے کوئی نئی چیز لگے گی ٹھیک ہے آج جو ہم نے ریاکشن پڑھنا ہے وہ بھی بیسکل یہی چیز ہے ریاکشن انوالونگ ہائیڈروکسل گروپ آف کارباکسلک ایسیڈز تو ان ریاکشن کا جو میکنیزم ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ہم اس پورے کیٹیکری کو چار قسم کے ریاکشن میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں آج جو ہم لوگ ریاکشن دیکھنے لگے ہیں وہ ہے تھائیو نائل کلورائیڈ کا ریاکشن تھائیو نائل کلورائیڈ تھائیو گروپس وہ ہوتے ہیں جس میں اس ایچ ایمر کیپٹو گروپ اٹیجڈ ہوتا ہے ہم لوگ تھائیو نائل کلورائیڈ بولتے ہیں سی ڈبل بونڈ او سی ایل سی ایل اس کمپاؤنڈ کا کیا نام ہوگا کاربونائل کلورائیڈ سیمپلی اسی طریقے سے سی ڈبل بونڈ او سی ایل سی ایل کو آپ بولتے ہو تھائیو نائل کلورائیڈ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک تھائیو نائل کلورائیڈ کمپاؤنڈ ہے اگر اس کو کسی کارباکسلک ایسیڈ کے ساتھ ریاک کروایا جائے تو لیٹ اسی کے کیا ہوتا ہے کارباکسلک ایسیڈ ہم جنرل سا لے لیتے ہیں آر سی ڈبل بونڈ او او ایچ اور اس کے اندر آپ نے ایڈ ایس او سی ایل سی ایل کا ریاکشن کروایا یہ جو ریاکشن ہے یہ اوورال تین چار سٹپس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم سٹپ وائز چلتے ہیں سب سے جو فرسٹ بیسک سٹپ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک کلورین چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سلفر اور کلورین کا الیکٹر نیگٹیویٹی کا ڈیفرنس ہے دیفنیٹلی تو یہ کلورین is more الیکٹر نیگٹیو اور پائے الیکٹران کلاوڈ جو ہے وہ کلورین کی طرف شفٹ ہوا ہے اس والے میں بھی اور اس والے میں بھی تو ہوگا یہ سوری کہ یہاں سے جو کلورین ہے یہ آکے اٹیک کرے گا اس پروٹون کو اس او ایچ کے ایک ہائیروڈن ایٹم کو اور ہائیروڈن ایٹم کو شاد سے سپریٹ کرا کے ایچ سی ایل پروڈیوس کردے گا یا ایچ پلس سی ایل مائنس پروڈیوس کردے گا لیکن اس کے یہاں سے جب وہ ایک پروٹون کو اپنے ساتھ سے ہٹا لے گا تو اس اوکسیجن کے اوپر الیکٹران کلاوڈ آ جائے گا یہاں پر جو ان کا اپس میں بونڈ تھا او ایچ کا اس کے جو بونڈ بونڈڈ الیکٹرانز تھے وہ یہاں پر اوکسیجن پر شفٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ اوکسیجن کیا کرے گا کہ یہاں پر اس سائٹ پر ان الیکٹرانز کو دے دے گا اور یہاں سے الیکٹرانز اوپر دوسرے والے اوکسیجن پر شفٹ ہو جائیں گے یہ سنگل بونڈ جو تھا اس والے کاربن کا یہ ڈبل بونڈ میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ڈبل بونڈ تھا اس دوسرے والے کا یہ سنگل بونڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس اوپر والے اوکسیجن جو کہ اس اوپر اے کلورین وہاں پر گیا تھا تو اس سلفر کے اوپر ایک پوزیٹیف چارج آ گیا تھا ٹھیک ہے آپ یوں کہلو کہ SOCL2 کے اندر SOCL2 کے اندر بیسیکلی یہ یوں کر کے تھے ٹھیک ہے تو اس کلورین نے ابھی تک یہ کیا ہے کہ ایک ہائیروڈجن کو ریموو کر آیا ہے اور اس کی وجہ سے اس سنگل بانڈٹ اوکسیجن دبل بانڈٹ میں چینج ہو گیا اور جو ایکچول کاربونیل گروپ کا دبل بانڈٹہ وہ بریک ہو گیا اور اوکسیجن نیگٹیو جا کے پھر اٹیک کرے گا اس ایس پلس کو ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا فرسٹ سٹپ ہے ہم نے یہ بات کی سب سے پہلے کہ تھائیونیل کلورائیڈ SOCL2 جس میں اوکسیجن کے ساتھ اور دو طرف کو دو کلورینز اٹیچڈ ہوتے ہیں کلورین کی الیکٹرونیگٹیوٹی زیادہ ہے اس پہ نیگٹیو چارج ہے اور سلفر پہ پوزیٹیو چارج ہے پارشل نیگٹیو اور پارشل پوزیٹیو چارج ہے اب کلورین جو ہے اس نیوکلیو فائل جا کے ہٹ کرتا ہے اس پروٹون کو اس پروٹون کو ساتھ سے سیپریٹ کر کے ایک ایچ سی ایل یا ایچ پلس اور سی ایل مائنس آئنس پروڈیوز کرا دیتا ہے اور یہاں سے یہ جو سنگل اوکسیجن کا ایک بانڈ کم ہو گیا تو اوکسیجن کیا کرے گا کہ اپنا بانڈ کمپلیٹ کرنے کے لئے کاربن کے ساتھ بانڈ بانائے گا کاربن کے ساتھ بانڈ بانائے گا تو کاربن کے پاس ایکسٹر الیکٹرونز آ جائیں گے یہ اپنے الیکٹرونز جو ہے ایک پورا کا پورا ادھر شفٹ کروا دے گا آکسیجن کے اوپر اور دبل بانڈ یہاں سے بریک کر دے گا آکسیجن کے ساتھ آکسیجن کے اوپر شفٹ کرے گا تو آکسیجن کے پاس الیکٹرونز زیادہ ہو جائیں گے پھر آکسیجن کے پاس یہ جو الیکٹرونز ہیں یہ جا کے اٹیک کریں گے اس ایٹیو فائل یہ جو پورا ایس او سی ایل گروپ تھا اس کو فائنل پروڈکٹ اگر آپ سے پوچھا جائے تو وہ کچھ ایسا بنے گا کہ آر سی ڈبل بانڈ او ایچ تھا اور اوپر سنگل ڈبل بانڈ بیسیکلی ایدھر سنگل بانڈ او ایچ تھا لیکن اب یہ ڈبل بانڈ میں کنورٹ ہو گیا یہاں سے یہ والا ایچ ریموو ہو چکا ہے اب اور یہ جو اوپر والا ڈبل بانڈ تھا یہ اب سنگل بانڈ بن گیا ہے اور اس سنگل بانڈ کے ساتھ کیا چیز آ کے اٹیچ ہو گئی ہے ایس ڈبل بانڈ او سی ایل یہ اوپر آ کے اٹیچ ہو گیا ٹھیک ہے اب کمپاؤنڈ نے یہ شیپ اختیار کر لی ہے اور ساتھ ہمارے پاس ایچ سی ایل پروڈیوس ہو گیا سیکنڈ جو سٹیپ ہے اس ریاکشن کا یہ فرس سٹیپ آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا سیکنڈ سٹیپ بھی ہم اسی پیچ کے اوپر کر لیتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کلورین ایٹم ہے نا یہ ابھی بھی الیکٹرو نیگٹیو ہے ٹھیک ہے اب کاربنائل ابھی بھی ایک کاربنائل اگزیسٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس والے کاربن پہ پارشل پوزیٹیو اور اس اوکسیجن پہ پارشل نیگٹیو چارج ابھی بھی اگزیسٹ کرتا ہے تو یہ کلورین کیا کرے گا کہ کلورین جا کے اٹیک کرے گا اس کاربن کو ٹھیک ہے یہ یہاں پہ شیفٹ ہو جائے گا اور وہ اکسیجن کا نیگٹیو چارج اس پروٹون کو اٹیک کرے گا سو بڑا سمپل سا آپ کا پروڈک بن جائے گا آر سی ڈبل بانڈ ہو تھا تو یہ سنگل بانڈ ہو ہو گیا کاربن کے ایک طرف کو آکے کلورین اٹیچ ہو گیا اور یہ ہائیڈر اکسائیڈ بن گیا اور اوپر آپ کے پاس او ایس ڈبل بانڈ او اور سی ایل ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک بھی اٹس پریٹی سمپل یہ سیکنڈ سٹیپ تھا اوورال تھری سٹیپ پروسس ہے پھر اسٹیپ میں یہ ہوا کہ تھائیونائل کلوریڈ جو تھا اس پورے کے پورے نے اٹیک کیا کاربوکسلک ایسٹ کو تھائیونائل کلوریڈ کا جو کلورو گروپے اس نے اٹیک کیا الیکٹروفیلک سوری اس کو پروٹون کو اپنے ساتھ سے ایبسٹریکٹ کرا لیا اور اس کے ایبسٹریکٹ کرانے کے وجہ سے اندر جیومیٹری تھوڑی چینج ہو گئی اور یہ ایس او سی ایل آکے اوکسیجن کے ساتھ آکے اٹیک ہو گیا ٹھیک ہے صرف اتنی سی بات ہے سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے پھر یہ دیکھا ہے کہ جب کاربو نائل کا جو کاربن ہے وہ ایریکٹروفیلک ہے نیچر میں تو اس کو کلورو گروپ آکے اٹیک کرے گا اور وہاں پہ ازا نیوکلو فائل اٹیک ہو جائے گا اور پھر اوکسیجن کے اوپر جب الیکٹرون پر شفٹ ہوا اوکسیجن نے ایک پروٹون ایبسٹریک کرا لیا ٹھیک ہے یہ دو سٹیپس ہو گئے اب ہم اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں تیسرا سٹیپ یہی پہ ہم آگے صرف لکھ لیتے ہیں تھرڈ سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپاؤنڈ ویدن اپنی شیپ چینج کرتا ہے اس کلورو گروپ کے اوپر ابھی نیگیٹیف چارج ہے نا دیفنیٹلی اور ادھر دو کلورینز ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا ان میں سے جو سلفر کے ساتھ والا کلورین ہے نا یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ادھر ہائیڈروکسل گروپ کے ایک ایچ کو اپنے ساتھ سے ایبسٹریکٹ کرا کے ایچ سی ایل بنا دیتا ہے تو پیچھے آپ کے پاس جو کمپاؤنڈ ہے وہ بڑا عجیب سابر آئے گئے یہ سنگل بانڈ او سی آر سی ایل سنگل بانڈ او ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے ایک ایچ ریموو ہو گیا اور اوپر سے ایک سی ایل ریموو ہو گیا اور ایچ ایک پروٹون کی فارم میں ڈونیٹ ہوا تو یہاں پہ ایک مائنس چارج آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس سلفر پہ ایک پازریف چارج آ گیا یعنی اس سلفر کو بھی ایک الیکٹرون کی ضرورت ہے اس کاربن یہ جو یہاں پہ نیگٹیف چارج آ گیا یہ یہاں سے شفٹ ہوگا یہ سنگل بانڈ جو ہے یہ دبل بانڈ کے اندر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو نیگٹیف چارج ہے یہ ختم ہو گیا یہاں سے لیکن اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب کاربن کے اوپر ایک نیگٹیف چارج آ گیا کیونکہ کاربن کے الیکٹرون زیادہ ہو گیا کاربن کیا کرے گا کہ اپنا اس والے پورے کے پورے کو اکسیجن پر شفٹ کرا دے گا اور یہاں سے یہ پورا پونڈ بریک ہو جائے گا اور کاربن کا نیگٹیف چارج ختم ہو جائے گا پھر اس کی وجہ سے اس اکسیجن کے اوپر دینے ایک نیگٹیف چارج آ گیا وہ ایک سیجن جو ہے اس کو یہاں پہ شفٹ کروائے گا اور ایک ایس کی طرف ایک طرف تو ڈبل بانڈ ہو تھا دوسری طرف بھی ڈبل بانڈ ہو ہو جائے گا اور ایس او ٹو پروڈیوس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کیا کیا چیز پروڈیوس ہوئی ہے ایک ایس او ٹو ایک ایچ سی ایل اور تیسرا پروڈکٹ جو ہے وہ آر سی ڈبل بانڈ او سی ایل پروڈیوس ہو گیا ہے جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے کمپاؤنڈ کو ہم ایسیڈ ہیلائیڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پورا پروسس جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایسیڈ ہیلائیڈ پروڈیوس کراتا ہے ڈپینڈنگ کے آپ نے یہاں پہ کون سی آر چین لی تھی اسی پورے پروسس کو اب ہم ایک انیمیشن کی فارم میں دیکھ لیتے ہیں یہ انیمیشن بہت انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو یہ جو ابھی آپ نے کنسپٹ لیا ہے نا یہ بہت ہی آرام سے سمجھ آ جائے گا آپ کو یہ دو کمپاؤنڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پیج کے اوپر یہ جو تین وائٹ ڈوٹس ہیں یہ تین ہائیڈروجنز ہیں گری کلر سے آپ کو ایٹمز نظر آ رہے ہیں یہ کاربنز ہیں ٹھیک ہے سو دس اس بیسیکلی سی ایج تری اور اس کے بعد ایک سی ساتھ اٹیشت ہے اور یہ جو ریڈ کلر میں ہمارے پاس آکسیجنز ہیں تو یہ بیسیکلی سی ڈبلو بون او ہے اور ساتھ اسی کاربن کے ساتھ ایک اور او لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک اچ لگا ہو ہے تو اس ایج تھی ایسٹیک ایسیڈ ایسٹیک ایسٹ ایسٹ اور ساتھ میں آپ دیکھو تو یہ ایس او سی ایل ٹو ہے جس میں سلفر کو ہم نے یلو سے ریپریزنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ریڈ سے ہمیں اگین آکسیجن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دو گرینز ہیں یہ ہمارے پاس کلورائیڈ آئنز ہیں میں پھر سے نوٹیشن آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے جو وائٹ کلر میں یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ سی ایچ تھری ہے یہ سی ڈبل مانڈ او اور یہ او ایچ ہے سو جائے سی ڈبل او ایچ ہے اور یہ سی ایچ تھری ہے اور اس کو آگے ایک ایس او سی ایل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا میکنزم ہوتا ہے یہ ایروز آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب سے سٹارٹ میں کیا ہوگا اس سی ایل کا یہاں سے آپ کو یہ والا ایرو نظر آ رہا ہے جو بالکل کلورین سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ جو یہاں سے یوں جا رہا ہے اور جا کے اس پروٹون کے ساتھ ریاکشن کروا رہا ہے یہ اس پروٹون کے ساتھ ریاکشن کرے گا یہاں سے یہ اس کے اوپر ڈبل بانڈ شفٹ ہو جائے گا لیکن ڈبل بانڈ جب یہاں پر شفٹ ہو گا تو یہاں سے ڈبل بانڈ بریک ہو کے اکسیجن پر مائنس چارج جائے گا اور بیسیکلی وہ جا کے اس سلفر کو جا کے اٹیک کرے گا اس کی انیمیشن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ اس کی انیمیشن ہے یہ دونوں کے مپاؤنڈز ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں یہ کلورین نے ہائیڈروجن کو اپنے ساتھ الگ کر لیا اور ایچ سیل پروڈیوز کر دیا اور اوپر ڈبل بانڈ یہ سنگل بانڈ اکسیجن ڈبل بانڈ میں چینج ہو گیا ایک دفعہ پھر سے میں بھی پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ سنگل بانڈ اکسیجن ہے نا او اور ایچ لیکن جب کلورین اس کے قریب آیا ہے تو یہ سنگل بانڈ جو ہے کاربن کے ساتھ یہ ڈبل بانڈ میں چینج ہو گیا اور وہ ڈبل بانڈ سنگل بانڈ میں چینج ہو گیا اور وہاں پہ اکسیجن کے نیگٹیف چارج کے ساتھ ایس او سی ال آ کے اٹیچ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ابھی تک پروڈک بنا ہے یہ ابھی پروڈک بنا ہے سی ایچ تری سی ڈبل او کے ساتھ ایس او سی ال آ کے اٹیچ ہو گیا اب کیا ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ جو ایچ سی ال پروڈیوس ہوا ہے نا وہ اس کاربن نائل کو ہٹ کرے گا کلورین آ کے اٹیک کرے گا اس الیکٹروفلک کاربن کو اور یہ پائے الیکٹرانز جو ہیں یہ جا کے پروٹان کو ایبشٹیک کروا لیں گے تھرہو اکسیجن ٹھیک ہے اس کی بھی انیمیشن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو یہ تھوڑا نیٹ یہ اس کے قریب آیا ایک طرف کو ہائیڈروجن اور ایک طرف کو کلورین آ کے اٹیچ ہو گیا اس کے ٹھیک ہے اور ڈبل بون یہاں سے اب بریک ہو گیا اب اس کمپاؤن کے اندر کاربن نائل ایگزیسٹ نہیں کرتا یہ ہمارے پاس کمپاؤن ابھی تک فارم ہوئے ٹھیک ہے اب ہم نے کہا تھا کہ اسی کمپاؤن تیسرا سٹیپ اپ میں آپ کو بتانے لگوں اسی کمپاؤن کے اندر جو ہے وہ ری شپنگ ہوگی یہ جو کلورائیڈ ہے گرین کلر سے جو سلفر کے ساتھ اٹیچڈ ہے سلفر ییلو ہے یہ والا کلورائیڈ آ جا کے او ایچ کا جو ایچ ہے اس کو ساتھ سے ابسٹریکٹ کرا کے ایچ سی ال پروڈیوس کرا دے گا ٹھیک ہے اور اس ایچ سی ال پروڈیوس ہونے کے ساتھ یہ ہوگا کہ سلفر جو ہے اپنے ری شپ کرے گا ایک الیکٹرون وہاں سے شفٹ ہوگا اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو یہ سارا پروسس کیسے ہو رہا ہے یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ سی ال اس ایچ کو اپنے ساتھ سے الگ کیا اس نے وہ ایچ سی ال پروڈیوس ہو گیا اور یہاں سے سلفر نے سنگل بانڈٹ آکسیجن کو دبل بانڈٹ میں چینج کیا اور یہاں پہ آپ کے پاس سی او سی ایچ سی ایچ سی ال پروڈیوس ہو گیا which is basically ایسیڈ ہیلائیڈ اور دوسری طرف ایک ایس او ٹو اور پھر ساتھ میں تیسرا پروڈکٹ ایچ سی ال پروڈیوس ہو گیا ٹھیک ہے so this is your final product you can see یہ ان تینوں کا overall structure ہے اگر آپ مزید اسی topic کو explore کرنا چاہتے ہو اور اسی 3D animation کے اوپر کام کرنا چاہتے ہو تو یہ جو animation ہے یہ آپ کو available ہوگی University of Liverpool کی website کے اوپر ٹھیک ہے University of Liverpool کی website کے اوپر اور آپ یہاں پہ اس کے علاوہ بھی کسی بھی کاربونائل کمپاؤن کا reaction دیکھ سکتے ہو using 3D animations this is it for this lecture اسے next lecture کے اندر ہم reaction دیکھیں گے pcl5 کا جو کہ again اسی mechanism کے اوپر base کرتا ہے اس میں بھی hydroxyl group جو ہے وہ displace ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ آکے chloro group attach ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس reaction کا exact mechanism ہم اسے next lecture میں دیکھیں گے موسیقی